بھارٹی جنگتہ پارٹی جمہو کشمیر پردیش شلو سے گھنبی رہا ہے اور پچھلے ایک سال سے مشن 2019 کے تحت وشیش کر کے جو پارلیمنٹ کی سیٹیں ہم نے 2014 میں جیتی تھی ان سیٹوں کے اوپر پولنگ بھوٹ رچنا کے لیول پر کام ہوا تھا کرگل یونٹ نے بھی بہت اچھے سے اپنا سکناز میں ڈھانچہ کھڑا کیا ہے اور ویسے ہی لینے بھی کیا ہے اور ابھی جس ٹھیکے کا وادہ ورن ہے میں ابھی پچھلے چھ دن سے لے میں تھا اور لے کے اندر اور نوبرہ پورا ایک ریجن کے اندر بھارٹی اندہ پارٹی کے پردی لوگوں میں بڑی ایک خود سکتہ ہے موڈی جی کے پردی بڑی خود سکتہ ہے اگر ڈویجنل سٹیٹس ملا ہے وہ بھارتی اندہ پارٹی کی کینڈری نیتی کی وجہ سے ملا ہے اس سے پہلے کتنے سانسد رہے کتنیاں سرکاریں آئی کس نے کبھی کرپنا نہیں کی کہ لدھاک کو بھی ڈویجن دیں گے لیکن ہم نے لے اور کرگل کی ایک برابر ڈیولممنٹ کے لیے ہمیشہ محیم چھڑی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کرگل کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ برشوں میں مرکز کی سرکار نے اور ویشش پردانمنٹری جی نے اس پورے کھتے کو کتنے پیار اور سنے سے آگے دیکھا ہے اور آنے والے جنہوں بھی آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ لدھاک پارلیمنٹ ہلکا بھارتی جنتا پارٹی بہت اچھے مارجن کے ساتھ جیتنے والی ہے اور یہاں جس طرح سے ووٹوں کا بھی بھاجن کرنے کا پریاس ہوا ہے آج کانگریس کے دو چہرے سامنے آگے ہیں کانگریس کا نقاب سامنے آگیا ہے کانگریس کا اصلی روپ سامنے آگیا ہے ڈلی کی کانگریس جو ہے وہ لے کے ساتھ ہے جمہوں کی کانگریس جو ہے وہ کرگل کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور موجودہ ایمیلے جو ہے وہ اجاد امیدور کے طور پر اترا ہے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس علاقے کا جو ہے وہ ترقی نہیں ہے صرف بھی بھاجن کرنا چاہتے ہیں اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لے اور کرگل کے لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ انگلی ناغور کا رشتہ ہے جو کبھی الگ نہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اس کو بھی باجت کروانے کی اب دیکھے گا اس بار جو چناب ہے وہ بہتر ہی نتیجہ لائے گا اور وشش کر کے میں کہوں گا کرگل کے لوگ جو ہیں کیندر کے ساتھ مرکز کے ساتھ جا کے آدھنی پردان منتی جی کے ساتھ جا کر بھارتی جندہ پارڈی کا ساتھ دیں گے اور لڈاک کھتا جو ہے بھرپوت متوں کے ساتھ ہم جیت کے نرندر موڈی جی کی وہ جو ٹیم جو دوبارہ کے اندر میں سرکار بنانے والی ہے اس میں لڈاک سے مہمبرہ پارلیمنٹ جو ہے جامیانگ سوہے آشاری نام گیا تھا وہ جانے والے ہیں